معزز سامین اکرام آج ہم جس شخصیت کے طارف کو لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے فریڈنینڈ میگلن پرتگیزی مہم جو فریڈنینڈ میگلن کی وجہ شہرت اس کا زمین کے گرد بحری چکر مکمل کرنے کا کارنامہ ہے اس کی مہم تمام انسانی تاریخ میں انتہائی غیر معمولی مہم جوانہ سفر ہے پورا سفر تین برسوں میں مکمل ہوا ان پانچ مختصر بے ڈھنگی کمزور کشتیوں میں سے جن کے ساتھ میگلن نے اپنے سفر کا آغاز کیا صرف ایک ہی حفاظت سے واپس یورپ پہنچ سکی جبکہ دو سو پینسٹھ افراد کے عملے میں سے فقط اٹھارہ زندہ واپس آ سکے میگلن خود ان افراد میں شامل تھا جو دورانے سفر ہلاک ہوئے اس کی موت مہم کو سفر کے انتہائی دشوار مرحلوں سے گزارنے کے بعد ہی واقع ہوئی تاہم آخر میں مہم کامیاب ثابت ہوئی اور یہ بات کسی شک و شبا کے وغیر مان لی گئی کہ دنیا دائر ہوئی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہم کی کامیابی بنیادی طور پر میگلن کی قیادت اور اس کے آہنی ارادے کے باعث ممکن ہوئی چند ماہ کے سفر کے بعد ہی متعدد افراد نے واپسی کا مطالبہ کیا میگلن کو سفر جاری رکھنے کے لیے ملاہوں میں ہونے والی بغاوت کا سر کو چلنا پڑا اس کی مہارت اور استقلال کے پیش نظر اسے تمام جہازرانوں اور مہم جوہوں میں عظیم تر قرار دیا جاتا ہے اس کے کارنامے کے حقیقی اثرات البتہ مختصر تھے باشعور یورپی افراد اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین گول ہے نہ ہی وہ راستہ جس پر میگلن نے سفر کیا کوئی اہم تجارتی راستہ ہی بن سکا واسکوڑے گاما کے سفر کے برعکس میگلن کے سفر نے نہ یورپ پر کچھ اثرات ثبت کیے اور نہ مشرق پر سو اگرچہ اس کے کارنامے نے اسے لازوال شہرت دی لیکن وہ اس بنا پر دنیا کے سو متاثرکن افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا تعرف پسند آیا ہوگا اسی طرح سے اور لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور لائک بھی کریں شکریہ